بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس سال جن دوستوں نے اگیتی کپاس کاش کی تھی کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا یا ٹکے ہی پورے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا دو دن پہلے کاشکار کے ساتھ جو ہے وہ واسطہ پڑا چھٹیاں جو ہیں کپاس کی جو چھڑیاں وہ کٹوا رہا تھا تو اس نے افیش تین سو تیتیس کارٹن کی ورائٹی لگائی تھی ساتھ میں پیاز بھی لگایا تھا اور ابھی پندرہ گست کو مکعی بھی کاشت کر دی ہے یعنی کہ موسمی مکعی بھی کاشت کر لیا اور اس سے پہلے فی اکڑ تیتیس من تھرٹی تھری مانڈز پر اکڑ اس نے پیداوار حاصل کی ہے اور کبھی اٹھتر سو روپے میں تو کبھی بیاسی سو روپے میں آن این ایوریج آٹھ ہزار روپے میں سیل کی ہے اب آپ حساب لگائیں اگر تیتیس من کپاس اور آٹھ ہزار روپے میں سیل ہو تو تقریباً دو لاکھ چونسٹھ ہزار روپے بنتا ہے اس کارٹ کارٹ تو اپنا ہی رکبہ تھا یعنی ایک اکڑ ہی اس نے لگائی تھی باقی اس نے بھی مکعی لگائی تھی صرف ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ تھوڑا بہت اس دفعہ کپاس لگا کے دیکھتے ہیں اب اس کی تو زمین اپنی تھی تھے کا نہیں دینا پڑتا اگر آپ نے فار ایزمپل آن این ایوریج ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی ڈیڑھ لاکھ روپے تھے کا بھی ہے یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے لگا لیتے ہیں تو اس کی ششمائی میں اسے اسی ہزار پر تھے کا نکال لیں آپ اس کے علاوہ تقریباً کوئی چونسٹھ ہزار روپے خرچہ نکال لیں آپ تو پھر بھی جو ہے تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے اب بات جاتا ہے مگر اگر پیاز کے اوپر یعنی جو خادیں استعمال کی ہیں وہ پیاز کے اندر ہی کی ہیں صاحب زہر آباد میں کچھ جوریاں وغیرہ ایکسٹرہ بھی ڈالا تو جو پیاز اترا اس سے جو خادوں کا خرچہ ہے جو زمین کی تیاری ہے جو سپری وغیرہ کا خرچہ ہے یہ سارا پیاز سے ہی نکل گیا باقی جو کارٹن ہے وہ اسے ساری کی ساری پرافٹ میں رہی اچھا اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم لگانا چاہیں تو پھر کارٹن کی طرف کیسے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال کا پاس اچھی ہو اس دفعہ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سبز تیلے کی طرف سے گفلت برتی ہے یعنی اس دفعہ سفید مکی کا اتنا زیادہ پریشر نہیں بنا اور خاص کر جو ہمارے گیتی کا پاس تھی اور ٹیپل جی نفسام تھی تو وہ زیادہ پروفٹیبل رہی ہیں مگر جہاں پر سفید مکی کا پریشر ڈیویلپ ہوا ہے اور جنہوں نے سبز تیلہ بار وقت کنٹرول نہیں کیا اس دفعہ سب سے زیادہ ایشو سبز تیلے کر رہا ہے تو وہ فصل اتنی پیداوار نہیں دے سکی تو جنہوں نے بار وقت تیلے کو کنٹرول کیا ہے دو دو تین تین لگاتار سپری کر کے اسے منیج کر لیا ہے یہاں ہی اتنا زیادہ ایشو غلابی کا بنا ہے جو ہماری دوسری اقسام ہے ٹیپل جی نہیں ہے تو اس وجہ سے اچھی پیداوار انہوں نے حاصل کر لیا اب جیسے تھوڑا سا موسم چینج ہوئے تو فصل خراب ہونا شروع ہو گیا تو انہوں نے اسے ختم کیا اس کے بعد موسمی مکہی کاشت کا لی اب مثال کے طور پر آپ نے پندرہ اگست کو موسمی مکہی کاشت کی ہے تو یہ آپ کی اگر پندرہ دسمبر تک بھی جا کر تیار ہو میں پورے چار مہینے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ تھوڑا عرصہ میں زمین تیار کریں اور جنوری کے آخری ہفتے میں جو ہے یا آخری دس دن کے اندر لوگ اکثر کپاس کاشت کر لیتے ہیں یعنی یہ بھی ایک ترتیب ارجسٹ کی جا ستی ہے کہ آپ جنوری میں کپاس کاشت کریں اگست میں آکے ختم کر دیں اور ایک دفعہ موسمی مکہی بھی لے لیں تو یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے جو آپ جنوری میں کپاس کاشت کرتے ہیں یا فروری کے مہینے میں کاشت کرتے ہیں تو جو شروع کا ہے نا تقریباً اپریل تک تو آپ کے لئے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا ہے نہ سکنگ پیسٹر کوئی زیادہ ایشو ہوتا ہے اور خاص کا ٹریپل جنک سام ہو تو پھر غلابی وغیرہ ان چیزوں سے تھی ویسے جہاں چھوٹ جاتی ہے تو پاس جا کے خراب ہونا شروع ہوتی ہے عموماً جون جولائی میں تو اس وقت تک جو ہے وہ تقریباً میچور ہو چکی ہوتی ہے کہ پاس اس کے بعد اگر تھوڑے بہت آپ سپریے دو چار کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے اگاست کے اندر ختم کریں اور موسمی مکعی لگا لے تو اس طرح آپ دو فصلے لے سکتے ہیں اور اگر موسمی مکعی کا اچھا ریڈ لگ جائے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جروری میں کپاس کاش کرتے ہیں اس میں ساتھ میں آپ کا پیاز بھی کاش ہوتا ہے اور اس پیاز سے آپ اپنا خرچہ بھی پورا کر سکتے ہیں اور کپاس آپ کو فری میں باج جاتی ہے